سوامی جی لیکن سردرد سے مکتی کیسے ملے گی کیونکہ بڑا خطرناک اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک سو پچاس طرح کے سردرد ہیں تو کوئی سمجھے کیسے کہ اس والے سردرد کو کتنا سیریسلی لینا ہے نہیں لینا ہے اور پھر اس سردرد کو سمجھ کر کے پھر اس کا علاج کیا جائے تو ذرا الگ الگ طرح کے جو سردرد ہوتے ہیں ان سب سے نپٹنے کے لیے کیا سبی کے لیے ایک ہی طرح کا یوگا بھیاس کرنا ہے ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیے ایک تو جو ساما جی کا راجنیتی کا جو پانتھیک مجھبی سردرد ہے اور تمام طرح کے انمادی جو سردرد ہیں گھر میں بھی کوئی جراشی انوہنی ہو جائے یا اس پرکار سے کوئی درگھٹ نہیں دیکھ لیتے ان کو بھی سر میں درد ہو جاتا ہے بھے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے کرت واتا ورن سے کرود پرتی شود سے بھی گسے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے بولے میرا سر پھٹا جا رہا ہے چنتہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے نیند نہ آنے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے اور کرج لے لے تو بھی سر میں درد ہو جاتا ہے فرج پورا نہ نبھا پائے تو بھی سر درد ہو جاتا ہے گریبی میں بے بسی میں لاچاری میں بھی سر میں درد ہوتا ہے اور یہ مولتا ہوتا ہے ڈائیجیسن کے خراب ہونے سے تو سردرد کے لئے ایک تو مکرہ حسن بھوجنگا حسن آدھی ہم بار بار بتاتے ہی ہیں تو اس کے لئے ڈائیجیسن کا ٹھیک رہنا جرور ہے کیونکہ یہ ڈائیجیسن ٹھیک نہیں ہوگا تو پتہ بڑھنے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو پتہ بڑھ جائے اور پتہ جو سر میں درد ہو تو تین طرح کی سردرد کی پہلے میں چرچہ کر لیتا ہوں تو ویٹ گراس، ایلویرا اور لوکی کا جوس پیئے ومن کر لے، الٹی کر لے اور موٹی پیشتی کام دودھا مکتہ شکتی سمار ماترہ میں لے کر کہ آدھا دھا گرم شہد سے چاٹے اسی سر میں درد ختم ہو جاتا ہے میدہوٹی سمیں فائدہ کرتی اس نے میں پہلے بتا چکا ہوں پھر کف بڑھنے سے سر میں درد ہو جائے تو نسے کر لے اڑو تیر کا نسے بادام روگن کا نسے اکھروٹ کا نسے والنٹ اور یہ یہ بادام روگن ایلمنڈ ایل یا گائے کا گھی یا پرام بھی گریت نجر کمجور ہونے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو مہا تریفلا گریت کا نسے کرے اور سامانی روپ سے پت بڑھنے سے ہوتا ہے تو اس میں ناک کے اندر بھی پیپل کے پتوں کا رس پیپل کے پیڑیاں ہمارے ہاں بہت سندر سندر کھڑے سامنے بھی کھڑا ہے پیپل کے پتوں کا رس ناک میں ڈالنے سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے پت بڑھا ہوا پت سر میں درد ہو آئے کف سے ہوا ہے تو نسے سے ٹھیک ہوگا اور کف کے لیے پھر برونکوم اور ساساری تو زبردست ہے واتج سر میں درد ہوتا ہے اس کے لیے جوتی شمتی اور انو تیل ملا کر کے ڈال لیا جوتی شمتی تھوڑا سٹرونگ پڑتا ہے اور واتج سر میں درد میں انولوم ملوم بہت فائدہ کرتا ہے اور سبھی طرح کی سر دردوں میں سیر شاہ سن انولوم ملوم بھرامری ادگیت اور جو سیر شاہ سن نہ کر سکے سربانگ آسن اور یہ جو ابیما آسن بتا رہا تھا بھوچنگ آسن سلبہ آسن اور یہ مرخٹ آسن یہ فائدہ کرتے ہیں اور گیس بنتی ہے تو بھی سر میں درد ہوتا ہے تو گیس کے لیے گیسر چون لیں جن کو شوگر ہے وہ جامون کا شرکہ لیں اور جن کو شوگر ہو بھی تو بھی کوئی بات نہیں جامون کا اور یہ جو دوسرا ایپل کا شرکہ ہے یہ دائیجیسن کو بہت اچھا رکھ دیتا ہے گیس کا یہ پیٹ کے جتنے بھی پاچن تنتر کے روگ ہیں ان روگیوں کو کھانے کے بعد تھوڑا سرکہ لینا چاہیے یہ بھی سر میں درد ہی کرتا ہے لیکن پانی میں ڈائیلوٹ کر کے دو چمچ سرکہ اور قریب آدھا کپ پانی میں ملا کر کے ایسے پی لیں تو یہ تو سر میں درد کے لیے ڈائریکٹ اپائے بتائی ابھی میں نے آپ کو آسنوں کی طور پر بھی ڈائیجیسن پور ہوتا ہے تو اس کے لیے جیرہ دھنیا سوپ میتھی اجوائن کا پانی اور سروگلپ اور لیوگیٹ یہ تو بہت ہی جباردست تھا اس کے اوپر تو ورلڈ میں سب سے زیادہ ریشترچ پیپر بھی ہم نے چھاپے کہ لیوار فنکشن پورا پہچن تنتر گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اس سے سردرد ہوتا ہے گیس کے لیے گیسر چون ہم بتاتے ہیں کب جن آ رہا ہے اس کے لیے ترفلا اور شدھی چون باقی جتنے بھی نمک والے اور نائے پتی والے چون ان کا میں خود نشید کرتا ہوں کیونکہ کڑنے پر شریر پر بھرا اثر ڈالتے ہیں تو یہ پوان مکتہ آسان اتان پادہ آسان تھوڑا لنبا کریں گے تو یہ بھی پاچن تنتر کو اچھا کر کے آپ کو سردرد سے بچائے گا میرے بھائی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر